سٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے فوٹو سیل کو فوٹو سیل ایک ڈیوائس ہے اور فوٹو سے مراج جہا ہے وہ لائٹ ہے اور سیل سے مراج جہا ہے وہ ایک چھوٹا سا ایک کمبینیشن ہے الیکٹورڈز کا تو ڈیوائس اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لائٹ اور لیکٹونکس کی بیس پہ ورک کرتی ہے اور ایکچلی اس کا بیسک پرنسپل جہا ہے وہ فوٹو الیکٹک فیکٹ ہے اس کا بیسک پرنسپل فوٹو الیکٹک فیکٹ ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اینوڈ اور کیتھوڈ کا کنسپٹ یوز کرتے ہوئے جیسے کہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سیمپل سا فوٹو سیل ریپیزنٹ کر رہا ہوں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو الیکٹورڈز جن میں اسے ایک کو ہم اینوڈ کہتے ہیں جس پہ ہم پوزٹیو پٹینچل اپلائی کرتے ہیں اور ایک جہاں وہ کیتھوڈ کہلاتا ہے جس پہ ہم نیکٹے پٹینچل اپلائی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیتھوڈ جہاں خاص میٹل سرفس کا ہوتا ہے جس پہ اگر ہم لائٹ ڈالیں جس پہ اگر ہم لائٹ ڈالیں تو اس میں سے الیکٹرونز نکلتے ہیں اور وہ اینوڈ کی طرف موو کرتے ہیں اور خاص فریقنسی کی ہمیں لائٹ ڈالنی پڑتی ہے اور وہ الیکٹرون جب فلو کرتے ہیں اینوڈ کی طرف تو کرنٹ فلو کرتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ فوٹو لائٹ اکفیکٹیف نامنا میں ہی ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم کم انٹینسٹی کی لائٹ ڈالیں تو کم کرنٹ فلو کرے گا اور زیادہ لائٹ ڈالیں تو زیادہ کرنٹ فلو کرے گا تو اس طرح سے ایک تو یہ ہے کہ ہم لائٹ جو ہے وہ یہاں پہ لائٹ کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ لائٹ کے ہونے یا نہ ہونے کی بیس پر ہم اس سیل کو آن یا آف کر سکتے ہیں اس فوٹو سیل کو آن یا آف کر سکتے ہیں آن آف یعنی کہ یہاں پہ سوچنگ ہم کر سکتے ہیں فوٹو سیل کی مدد سے جو کہ فوٹو الیکٹر فیٹ کی بیس پر کام کر رہا ہے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ کنٹرولنگ فیکٹر کے طور پر بھی کرنٹ کنٹرولنگ فیکٹر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو کرنٹ ہوگا یہ independent ہے intensity اف لائٹ پہ تو جتنی زیادہ لائٹٹ انٹنسٹی کی ڈالیں گے کرنٹ کنٹرول تو جتنی زیادہ انٹنسٹی کی لائٹ ڈالیں گے اتنا کرنٹ زیادہ ہوگا اور جتنی کم انٹنسٹی کی لائٹ ڈالیں گے اتنا کرنٹ کم ہوگا تو اس طرح سے کرنٹ کی مانٹ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آن آف بھی کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ cathورڈ جو ہے ایک خاص میٹل کا ہوگا اس پیسیفک میٹل کا ہوگا تو ہم کون سا میٹل چوز کریں گے اس کے لیے تو ایکچلی یہ بینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی فریقنسی کی لائٹ جو ہے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم سٹوینٹس ہم جانتے ہیں کہ لائٹ جو ہے اس کی مختلف فریقنسی اس کی different frequencies ranges ہیں تو پھر اس کے مطابق جو ہے ہم جس فریقنسی والی لائٹ یوز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک خاص فریقنسی ایک ہم فریکنسی پر لیکٹرون نہیں نکلتے اور metal to metal یہ فریکنسی مختلف ہوتی ہے تو اگر ہم بات کریں جو ہے ویزیبل لائٹ کی تو ویزیبل لائٹ کی جو ہے وہ خاص فریکنسی رینج ہے تو اس کا ہم لیے ہے کہ ویزیبل لائٹ والی جو ہے وہ اگر ہم لائٹ یوز کریں ویزیبل لائٹ یوز کریں تو اس کے لیے پھر ہمیں خاص میٹل کا کیتھوڈ جو ہے بنانا پڑے گا جو کہ جس کی threshold frequency جو ہے وہ visible light کی frequency سے کم ہو تو visible light کے لئے جو ہم metal use کرتے ہیں وہ sodium sodium یعنی کہ visible light کو use کرتے ہوئے جو ہم cathode use کرتے ہیں تاکہ electron نکل سکیں تو وہ sodium یا potassium use کرتے ہیں potassium تو ان کا cathode جو ہے وہ ہم بناتے ہیں cathode اور اس طرح سے پھر اگر ہم انفرارل ریجن یعنی کہ visible light سے بھی کم frequency والی light use کرنا چاہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انفرارل ریٹ جو ہے وہ visible light سے کم frequency والی light ہے تو انفرارل ریٹ use کرنا چاہے ہم تو پھر اس کے لئے ہم سیزیم کوٹڈ سیزیم کوٹڈ اکسیڈائزڈ سیلور یعنی کہ سیلور اکسائیڈ کی سرفس پر ہم سیزیم کی کوٹنگ کرتے ہیں اکسیڈائزڈ سیلور یہ یوز کرتے ہیں ایزا کیتھوڈ کیتھوڈ انفرارل ریجن میں ہم کام کر سکتے ہیں انفرارل ریجن میں جو ہے وہ light کرائے گی اور electronic لیں گا اور اس طرح سے ultraviolet ریجن کے لئے بھی جو ہے وہ کچھ metals ہیں جو کہ ultraviolet ریجن میں اگر ultraviolet light ان پر ڈلے تو ان میں سے electronic لتے ہیں تو پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف metal surface مختلف metals یوز کرتے ہوئے ہم مختلف قسم کے photo cell بنا سکتے ہیں اور photo cell یہاں پہ میں نے آپ کو ایک سیمپل سا photo cell دکھایا ہے size میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کی منفیکچنگ میں بھی تھوڑا سا application کے لحاظ سے جو ہے وہ modification آتی ہے برحال simple structure جو ہے یہی ہے basic structure یہی ہے اور اگر ہم photo cell کے symbol کی بات کریں تو symbol اس کا یہاں پہ represent کر دیتے ہیں اس کے symbol مختلف جو ہے وہ use کی جاتے ہیں کہ یہ symbol ہے اس طرح سے جو ہے وہ ایک یہ والا symbol ہے جس میں positive and negative جو ہے electrodes represent کی جاتے ہیں اسی طرح سے ایک symbol جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے یہ symbol ہے اور یہ والا symbol use کرتے ہوئے ہیں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ photo cell جو ہے کس طرح سے switch on switch off ہوگا اور کس طرح سے working کرے گا یعنی کہ circuit میں ہم اس کو represent کر کے اس کی performance جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہاں پہ میں ایک photo cell بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک symbol use کرتے بنا لیا اور یہاں پہ اس کو میں connect کروا دوں گا anode کو میں بیٹری کے positive terminal کے ساتھ connect کروا دوں گا یعنی کہ ہم یہاں پہ potential apply کریں اور پھر switch on یا switch off کروانے جا رہے ہیں اس cell کی مدد photo cell کی مدد سے اور اس کو میں نے load resistance اس device کو میں نے load resistance سے represent کیا اب ہوگا یہ کہ جیسے ہی cathode پہ light پڑے گی تو electron فلو کریں گے electron فلو کریں گے تو وہ cathode کی طرف electron نکلیں گے انode کی طرف جائیں گے اور یہاں پہ circuit میں current فلو کرنے لگے گا اور students ہم نے یہ discuss بھی کیا ہے کہ جتنی زیادہ intensity کی light پڑے گی current اتنا ہی زیادہ نکلے گا اس طرح سے ہم یہاں پہ current کی amount بھی control کر سکتے ہیں تو students یہ basic working ہے ایک photo cell کی اور ہم اس کو practically ہم کہاں کہاں پہ use کرتے ہیں اس کی applications کیا ہیں تو اب ان کی بات کریں گے ہم یہاں پہ applications اور applications کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ mostly یہاں پہ switch on switch off کا concept ہے photo cell کے لحاظ سے اور students light جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ light جو ہے وہ within second کے جو ہے وہ بہت چھوٹے پارٹ میں approach کرتی ہے تو اس طرح سے فورا سے electron نکالتی ہے تو اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم switching فورا سے جو ہے وہ سیکنڈ اور پھر اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو اس کو security system میں use کیا جاتا ہے security alarm کو on یا off کرنے کے لیے یہ use ہوتا ہے security system systems اور پھر اسی طرح سے switching کا فینامنا ہی use کرتے ہوئے یہ counting system میں بھی use ہوتا ہے یعنی کہ switch on switch off ہوتے ہوئے ہم counting کروا سکتے ہیں اس کی مدد سے counting جیسے کہ ہم digital system کی اگر بات کرتے ہیں تو on کو one سے represent کرتے ہیں off کو zero سے represent کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اسی طرح کا system use کر سکتے ہیں یا alert بھی ہم کر سکتے off کو one سے اور on کو zero سے represent کر سکتے ہیں تو اس طرح سے counting system برحل کر سکتے ہیں اسی کا switching from not use کرتے ہو اسی طرح سے یہی switching concept use کرتے ہو اس کا automatic door system میں بھی use کر سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مختلف shopping malls door automatically open ہو جاتے ہیں door لگے ہوتے ہیں تو یہ actually جو ہے وہ photo cell ہی وہاں پہ basically work کر رہا ہوتا ہے automatic door system system جو کہ open کرواتا ہے door کو یا close کرواتا ہے اور اس طرح سے یہی switching from use کرتے ہوئے students ہم automatic street lightning کے لیے use کر سکتے ہیں photo cell کو street light کو light یعنی الٹا concept use کرتے ہیں photo cell کا کہ اگر light پڑ رہی ہے photo cell پہ دن کی روشنی موجود ہے تو street light off رہے گی photo cell خود on ہوگا current اس میں flow کر رہا ہوگا لیکن street light کی طرف potential difference نہیں جانے دے گا develop نہیں ہونے دے گا تو street light آف رہے گی اور جیسے ہی دن کی روشنی ختم ہوگی photo cell پہ light پڑنا بند ہوگی تو اس میں سے current flow کرنا بند ہو جائے گا اور پھر street light پہ potential difference پہنچنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم automatic street lightning کے لیے use کرتے ہیں photo cell کو اور students ایک اور application کی بات کریں گے جو exposure meter کے طور پر یہاں پہ اس کو use کرتے ہیں photography میں exposure یعنی کہ کتنی light camera aperture میں enter ہو تو اس کو define کرنے کے لیے اس کی مقدار کو تیہ کرنے کے لیے photo cell کو exposure meter کے طور پر use کرتے ہیں for photography اور اس چیز کو detail میں نیکس lecture میں discuss بھی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو use کرتے ہیں photography میں exposure meter کے طور پر اور پھر ایک اور application کی بات کریں گے اس کو بھی ہم detail میں یہاں پہ برحال ہم اس کا ذکر کریں گے کہ sound track جو ہوتے ہیں ان کی reproduction کے طور پر بھی ہم لیے بھی اس کو use کرتے ہیں sound track of movies تو یہ students کچھ practical applications ہیں photo cells کی جو کہ photo electric factory بیس پہ کام کرتا ہے تو مزید اس کے بارے میں ہم next lecture میں ڈیسک کریں گے